موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی عفض و امان میں ہوں اور اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی ناگہانی افاد سے بچا کے رکھیں آمین سوم آمین یہ ویڈیو آپ کہیں کہ کافی ریکویسٹ کی آپ میں سے بہت سی سسٹرز نے جنہوں نے مجھے انسٹرگرام پہ میسیجز کیے اور کومنٹ سیکشن میں بھی مجھے کہا کہ میں اپنی بریکفاسٹ روٹین جو کہ پہلے بھی ایک دفعہ شیئر کر چکی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ویٹ لاؤس کرنے کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تو جہاں پہ میں آپ کو ویٹ لاؤس کے علاوہ بھی بتاتی ہوں جو میں بریکفاسٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی ہیلڈی ہے بہت ڈیلیشیس ہے آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اڈکشن ہو جائے گی آپ اس کو کھانا شروع کر دیں گے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو شگر ہے مطلب جن کو شگر کی پرابلم ہے اس کے لیے بھی بہت ہی زیادہ آپ کہیں کہ ہیلڈی ہے یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں کیونکہ میرے ہزبن نے وہ جو A1C ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں بلڈ جو آپ کی شگر ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو میرے ہزبن نے جب لازٹ ٹائم کروایا تھا تو آپ یقین مانے ان کی شگر لیول بہت زیادہ ہائی آیا تھا مطلب 9.7 اب جو شگر کے مریض ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ یہ بہت ہی زیادہ ہے اس کے بعد یہ والا بریکفاسٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہم نے اپنے لائف سٹائل میں چینجز لائے ہم نے واک کرنا سٹارٹ کی ہم نے ہیلڈی ایٹنگ والی سائٹ پہ آئے تو الحمدللہ اللہ میں جتنا شکر ادا کیا جائے کام ہے اس دفعہ جب ہم نے شگر چیک کروای میرے ہزبن نے تو وہ آپ کہیں کہ 6.8 تھی مطلب اتنا زیادہ جو ہے وہ ریڈیوس ہوئے ماشاءاللہ سے اور اب ہمیں عادت ہوگی اس بریکفاسٹ کی کبھی کبھی ہم دوسرا بھی کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر یہی ہمارا بریکفاسٹ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ویجی ٹیبل پڑی ہوئی ہے جیسے یہاں پہ میرے پاس بروکلی تھی وہ شبلہ مرچیں تھی گاجر تھی پیاز ڈال لیں ٹماتر ڈال لیں ایوکادو ڈال لیں جو بھی آپ کے پاس چیز ہے وہ ہم نے ڈال لی ہے تھوڑے سے ہم نے اوٹس لینے ہیں پر بندے کی حساب سے آپ چار ٹیبل سپون کر لیں چار ٹیبل سپون اوٹس لیں اس میں ذرا سا دودھ ڈال کے پانچ منٹ پہلے اس کو رکھ لیں اور یہاں پہ ایگز آپ کہیں کہ پر پرسن کی حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں میں ٹو ایگز لیتی ہوں مطلب دو ایگز میرے لیے اور دو ایگز میرے ہزبنٹ لیے ان کو ایک کٹھائی میں نے ان کو مکس کر لیا اس کے اندر میں نے صرف ڈالی ہے نامک اور کالی مرچیں اور اسی طرح اس میں بھی تھوڑا سا نامک اور کالی مرچیں ڈال دی جو کہ ہماری ویجی ٹیبلز ہیں ان دونوں کو آپس میں میں نے مکس کر لیا اوٹس ایگز اور یہ ویجی ٹیبلز ساری اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہلکا سا آئل ڈالنا ہے آپ نے فرائنگ پین میں اور اس کو آپ اپنے حساب سے جتنا آپ اس کو منیج کر لیں پلٹنے میں آج میری ویجی ٹیبلز ذرا موٹی کٹ گئی تھی لیکن آپ اس سے بھی فائن چاپ کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے تو آپ اس کو رگ دیں ہلکی آنچ پہ آپ کہیں کہ دو تین منٹ کے لیے اور اس کو کور کر دیں اور اس کے بعد آپ اس طرح پلٹ میں اس کو پلٹ لیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ کوشش تو کی ہے کہ آپ کو دکھا سکوں یوں آپ اوپر پلٹ رکھیں گے اس کے بعد حرام سے تھوڑی احتیاط سے ٹھیک ہے فرائنگ پین کو آپ اس کو الٹا کر لیں گے حرام سے وہ آپ کا فلپ ہو کے ادھر آ گیا فرائنگ پین رکھیں دوبارہ چھولے پہ اور اس کو ہلک ہلکا کر کے آپ دوبارہ سے جو ہے فرائنگ پین میں رکھ رہیں اور بہترین قسم کا آپ کا جو ہلڈی نیوٹریشیس اور آپ کہیں کہ آپ کافی دیر تک آپ کو بھوکنی لگے گی یہ کھانے کے بعد آپ کا بریک فرس پیار ہے اور اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو کھانے کے بعد اتنا فل فلنگ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کافی دیر تک کچھ کھاؤ گے نہیں اور میرے کہنے پہ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی یمی ہے بہت مزیدار اور بہت ہی زیادہ ہیلتی اور اس سے آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہوگا اب میں یہ کھا رہی ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ہیلتھی شو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں وہ ہی کھاتی ہوں جو میرے ہزبنڈ کھا رہے ہیں تو وہ ایک کمپنی سی بن جاتی اور بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ جو میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ولاغ میں دکھایا تھا شیٹ آپ کہیں کہ ان کو کورنگ شیٹ ہی بولنے جو آپ نے اپنے سٹوف پر ڈالنی ہے تو میں ان کو بلکل بھی ریکمنڈ نہیں کروں گی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں فرس ٹائم یوز کری ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے ایکسپریئنس کیسا رہا آپ دیکھیں وہ فولی کور تھا مطلب پروٹیکٹ تھا اپنی طرف سے لیکن پھر بھی نیچے چولا جل گیا اور وہ آپ کہیں کہ بندہ دھوکے میں مارا جائے کہ بھائی ہمارا تو چولا کور ہے وہ گندہ ہوگا نہیں تو وہ دیکھیں ہاں سے خراب ہو گیا تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی میں نہیں رال رہی پھر میں نے ان کو جو ہے وہ ایک ہی ڈالی ہوئی تھی اس کو میں نے اٹھا کے پھینک دیا کہ مجھے نہیں یوز کرنی اور کرنا تو اپنا ہی جو مجھے سب سے برا کام لگتا ہے چولا صاف کرنا اور گلوز جب میں پہنتی ہوں تو آپ کہیں کہ میں کام کرتے ہوئی تنہیں زور لگا کے کام کرتی ہوں کہ گلوز ہی بھڑ جاتے ہیں آپ اس کی بات ہیں اور پھر وہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ پھر جب چولا صاف کر لو تو آپ کے ہاتھ اتنے گندے ہو جاتے ہیں مطلب اور خیر پھر گھر کے کام تو کرنے پڑتے ہیں بھائی اب کیا کیا جائے تو یہاں پھر میں چولا اچھا سا ساف کر رہی ہوں بلکل بھی ریکمنٹ نہیں کر رہی جو میں نے آپ کو وہ شیٹس کی تھی آپ کو اگر زیادہ مسئلہ تو آپ الیمینیوم فائل بھی بچھا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا وہی والا کام چل جائے گا میں سمجھ رہی تھی کہ یہ بہت ہی اچھی ہوں گی لیکن نہیں مجھے اچھی نہیں لگی کسی اور کا اچھا ایکسپیرینس ہر بندی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے میرا اس کے ساتھ اچھا نہیں رہا جو بہنے میری ویلوگ دیکھ رہی ہیں بھاگ کے جائیں آج اپنا کچن کلین کر کے آئے اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون اٹھا اور جا کے اس نے اپنا چولا ساف کیا اسی طرح موٹیویشن ملتی ہے بھائی ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں گے تو گھر کے کام ہوں گے ورنہ بورنگ ہو جاتے ہیں آپ کہیں مطلب میں نے کل میں اپنا ایک ویلوگ دیکھ رہی تھی خود ہی دیکھ رہی تھی خیر اس میں یہ تھا کہ میں بہت زیادہ کہتی ہوں آپ کہیں آپ کہیں بھائی آپ کہیں نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں چلیں وہ اس میں یہ کہ جب سے ہماری شفٹنگ ہوئی ہے آپ کہیں کہ ہماری گاڑی پاکستان میں کہتے ہیں کھوتے کی طرح بلکل کھوتے کی طرح استعمال ہوئی ہے اس میں مطلب ہم نے میں نے جیسے بتایا تھا کہ ہم نے جو شاپرز ہوتے اس میں بھی کافی زیادہ سمان جو ہے زیادہ آپ کہیں کہ اس کی حالت بری ہوئی تھی کہ زیم کو ایک دفعہ میں سکول مطلب آج کی دن جب میں اس کو صبح سکول چھوڑنے جا رہی تھی تو کہتا ہے کہ ماما گاڑی کو جو ہے نا وہ میرے فرینڈز نہ دیکھیں پتہ کیوں اس وجہ سے کہ نا اس کے باہر اس کو درخت کے نیچے ایک دن ہم نے کھڑا کر دیا تو اوپر سے نا کافی زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برڈز ہوتے ہیں تو وہ کافی گندی ہوئی بھی تھی تو پھر آج ہمیں ٹائم ملا تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ ہم جا کے نا گاڑی کو اچھے طریقے سے کلین کر کے لاتے ہیں بچے سکول تھے اور میں اور میرے ہزبنٹ تھے اور مجھے بڑا شوک ہو رہا تھا کہ میں اس گاڑی کو خود صاف کروں آپ کو پتہ ہوگا ان لوگوں کو جن کو سکون نہیں ملتا کسی دوسرے کے کام سے تو مجھے جو ہے نا مجھے یہ تھا کہ بس میرے ہزبنٹ اتنا اچھا ساف نہیں کریں گے میں خود جاؤں گی ساتھ اور اس کو ہمنا اچھا سا کلین کر کے لائیں گے خیر وہ تو پہلے بھی میرے ہزبنٹ کرتے تھے ان کو ایکسپیرینس تھا تو ان کو دیکھا دیکھیں میں بھی ساتھ ساتھ شروع ہو گئی اور اس کو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو اچھا سا کلین کیا جائے پہلے تو میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ ہم اس کو آٹومیٹک جو ہے کلین وہ کر لیتے ہیں لیکن آٹومیٹک کلین والی بات جہاں پہ نہیں ہو رہی تھی اس لیے کہ آپ کہیں کہ وہ اتنا اچھا اس سے صاف نہیں ہوتا جتنا آپ منولی صاف کرتے ہو اس سے آٹومیٹک کلین سے اتنا اچھا صاف نہیں ہوتا یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے پہلے جگہ بنی ہوئی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو یہاں پہ جا کے کھڑا کرتے ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں ویکیومز بڑے بڑے آپ نے جو بڑا بڑا گند ہوتے ہیں جیسے پیپرز وغیرہ یہ سارا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نکالنا ہوتا ہے شوپر میں ڈالنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ڈسپن ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے پا دینا ہوتا ہے مجھے پا دینا زیادہ اچھا لگا تو سلیمن کا اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہوتا ہے اور جب وہ آپ نے ڈال دیا اس کے بعد اس ویکیوم کے ساتھ پھر یہاں پہ ہم آگئے یہاں پہ ہم نے اب کیا کرنا ہے اپنی گاڑی کو دھونا ہے ساتھ دیکھیں گاڑی وہ جو ہے آٹومیٹک کلین پہ لگی ہوئی ہے اب گاڑی کو دھونے میں اس کی بھی چار سٹیپس ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آتا ہے جی پانی آپ نے اس میں ڈالنے ہیں پرائس ابھی میں نے لیا تھا اس کا ریکارڈ کیا تھا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی آئے گا تمہیں اس کے ساتھ ہی بول دوں گی خیر سب سے پہلے آپ جو ہے اس کو ایک دفعہ پانی سے آپ صاف کرتے ہو کافی زیادہ پریشر سے پانی آتا ہے مجھے پتا نہیں تھا جب میں نے اپنے ہزبنڈ سے آپ کے ہیں ایسا شیر بن کے والینٹیئر بن کے میں نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں میں کرتی ہوں میں نے اس کو جب لے کے وہ اچھا خاصہ آپ کو پریشر لگ رہا ہوتا ہے بندہ ہل لی جاتا ہے ہاں روف ٹاپ نہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں بھول گئی بہت ساری باتیں میں بھول جاتی ہوں اور اس کو جو ہے آپ کہیں کہ جب ہم اوپر سے اس کو اٹھاتے تھے سن روف سوری یاد آگیا جب ہم اٹھاتے تھے تو زیم کو بڑی الجن ہوتی تھی ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر ڈالا پانی سب سے پہلے اپنے ایک منٹ کے لیے جب پانی ڈالنا ہے تو آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں جو کہ پھر گزر گئے خیر جب آپ اس کے بعد پانی ڈالنے کے بعد آپ نے پانی نہیں ہوتا سوری وہ لیکوڈ ہوتا ہے جس سے آپ نے گاڑی کو ساف کرنا ہوتا ہے جیسے آپ کہیں کہ کوئی بھی ڈیٹرجنٹ ڈالا ہوگا انہوں نے وہ ہم نے ڈال دیا وہ بھی اسی پائپ کے تھوڑا آتا ہے اور کافی زیادہ آپ کہیں کہ تھوڑا آرام سے آتا ہے کافی زیادہ نہیں آتا میں کلپ کے ساتھ بول رہی تھی اس کے بعد پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے آپ نے ایک برش کی آپشن ہوتی ہے وہ آپ برش کسی کام کا نہیں ہے مطلب خود ہی مجھے لگتا تھا کہ اس کے ابزور لگانا پڑا ہے اس اصل میں ہماری گاڑی ہوئی زیادہ گندی تھی اس وجہ سے زیادہ مسئیبت کا سامنا کرنا پڑا ٹائم ہی نہیں ملا آپ کے سامنے یہ ساری روٹین مطلب ٹائم ہی نہیں مل رہا مجھ سے زیادہ میرے ہزبن بیزی تھے ٹھیک ہے اور ہمیں بالکل واقعی ٹائم نہیں ملا کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ساف کر سکیں لیکن خیر یہ ہیں وہ برش جس کا میں آپ سے ذکر کری تھی یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں اور میں نے سوچا جب تک میرے ہزبن برش سے ادھر کلین کر رہے تھے تو میں نے سوچا آپ کو یہاں پہ آٹومیٹک والا دکھا دوں کہ کیسے اس کو ساف کرتے ہیں اور خیر گاڑی کو ہم نے نہلا دھلا کے لے آئے اور اس کے بعد اگلے دن کا یہ کلپ ہے ہم نے ڈسکور کیا ایک بہت ہی مزے کا پار اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اگلے ولوگ میں اور ہمیشہ کی طرح اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر شیئر کر دیں تو کیا ہی بات ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے میری فیملی اور بالخصوص میرے ابو کی مغفرت کے لیے بہت سارے دعا کیجئے گا ملیں گے اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ